اشتركوا في القناة صاحبتم ولا ولداء ولم یکل لہو شریک فی الملک ولم یکل لہو ولی من الظل وکبره تکبیرا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی 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 اللہ ص شیطان سے دوری اختیار کیا جائے پھر پروردگار عالم نے دو قسموں کا تذکرہ کیا کہ اس پیغام کو پہنچانے کے بعد لوگ دو طرح کی تقسیم میں منقسم ہو جاتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ حَدَ اللَّهِ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم ہدایت دے دیا کرتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَ اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر گمراہی سبت ہو جاتی ہے گمراہی چھا جاتی ہے اور انہیں پروردگار عالم ہدایت نصیب نہیں کرتا فَسِیْرُ فِي الْعَرْضِ دیکھو زمین میں جا کر سیر کرو اور اس زمین کی عبرتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو فَكَيْفَ كَانَا حَاقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ دیکھو پروردگار عالم کے پیغام کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا یہ آیت مبارکہ سورہ نحل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی پروردگار عالم کے پیغام سے متعلق کل ہماری گفتگو رہی کہ کیسے شیطان انسان کے عمل کو مزین کر دیتا ہے معصیت کو مزین کر دیتا ہے اور نافرمانی اور ایسے کام کو جسے ظاہر انسان خوبصورت سمجھتا بلکہ صرف خوبصورت دیکھنے کے اعتبار سے نہیں کل میں نے آپ کی خدمت میں مثال پیش کی کہ جب شیطان انسان کو بہکاتا ہے تو عبادت کے مقابل میں عبادت لا کر انسان کو بہکاتا ہے ایک عبادت انسان کرنا چاہتا ہے دوسری عبادت لا کر انسان کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ تم فلاں چھوڑ کر فلاں عبادت کر لو اور اس عبادت کے دھوکے میں اصل میں انسان کو اپنی ذمہ داری سے ہٹایا جا رہا ہوتا ہے کہ جو ذمہ داری ہے اس سے انسان ہٹ جائے اور دیگر چیزوں میں لگ جائے مثال ایک چھوٹی سی عرض کروں اور بات کو آگے بڑھاؤ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد والے محمد انسان کی نارمل لائف کی نارمل زندگی کی مثال ہے بہت سارے کام انسان انجام دیتا اور ہر کام میں جب وہ انجام دہی ہو رہی ہوتی ہے جب کسی کام کو سیلیکٹ کرتا ہے جب کسی کام کو انجام دیتا تو ممکن ہوتا ہے کہ اس سے کچھ کم اس سے کچھ فرق کے ساتھ کسی اور چیز کو انجام دیا جا سکے مثلا آسان ترین نسال انسان کی غزہ جو انسان کھا رہا ہے انسان کی دوہ جو انسان کھا رہا ہے غزہ کون سی استعمال کرتا ہے انسان جو اس کی رینج میں ہو جو اس کی بسات میں ہو جو اس کے لیے فائدے مند ہو جو اس کے پاس موجود ہو انسان وہ غزہ استعمال کرتا ہے ہاں اس سے بہتر غزائیں ممکن ضرور ہیں لیکن بسات میں نہیں خرید نہیں سکتا اس کے پاس آویلیبل نہیں ہے اس سے کم تر غزائیں یہ ممکن ہے کہ انسان کھا سکتا ہے لیکن کیوں اس غزہ کو اختیار کرتا ہے جسے آج بھی سال کے طور پر آج انسان گھر جا کر کچھ نہ کچھ تو کھائے گا دوپیر میں انسان نے کوئی نہ کوئی غزہ تو کھائی ہے تو اس غزہ کو جسے کھایا گیا اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف کیوں نہیں جاتا اس سے متعلق کچھ نہ کچھ تو ہے انسان کے پاس کہ کچھ کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا ہے کہ یہ غزہ میں کھا رہا ہوں اور اس کے علاوہ دوسری چیز نہیں کھاتا مثلا انسان یہ کہتا ہے وہ غریب ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بازار سے روٹی خرید کے کھا لیتا پیٹ اس کا بھی بھر جاتا آپ فقط روٹی نہیں کھاتے آپ روٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ سالن یا کوئی اور چیز غزہ ملا کر کھاتے ہیں تو آپ کی ایک خوراک ہے کسی دوسرے کی بھی خوراک ہے کیا آپ روٹی کھائیں گے تو آپ کو نہیں عزم ہوگی عزم تو آپ کو پہو جائے گی تو آپ کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا بناتے ہیں کہ یہ چیز میرے لئے فائدہ مند ہے فیلحال مجھے اس کی ضرورت ہے ڈاکٹر جب دوہ دے رہا ہے جب اسے پتا ہے کہ پانچ سو ایم جی میں جا کر اس کا مرض حل ہونے والا ہے اور وہی ڈاکٹر اسے جان بوجھ کر دھائی سو ایم جی کی گولی دے دے تو کیا آپ ڈاکٹر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نام غلب تجویز کیا نام تو بالکل صحیح تجویز کیا اس کی جو کونٹیٹی تھی اس کی جو مقدار تھی جتنی ضرورت تھی اتنی نہیں دی گئی وہ دھائی سو کھاتا رہے گا ممکن ہے دیر سے جا کر صحیح ہو ممکن ہے صحیح بھی نہ ہو اس لیے کہ جو چیز پروپر مقدار میں انسان کو نہیں ملتی وہ اثر بھی نہیں کرتی تو نتیجہ کیا ہے آپ کہیں گے نہیں بات تو بالکل صحیح ہے دوہ کا نام تو بالکل صحیح تجویز کیا لیکن وہ جانتا تھا پھر بھی پانچ سو سے اٹھا کر اس نے بھائی سو آپ کو تجویز کیا آپ کا فائدہ نہیں ہوا آپ ڈاکٹر کو گلیم کر سکتے نام کی حد تک نہیں کر سکتے کہ صرف نام امپورٹنس نہیں رکھتا اس کی تفصیلات بھی امپورٹنس رکھتی ہیں جس قدر نام اہم ہے اس قدر اس کی مقدار اہم ہے اس لیے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گئے تھے نام پوچھنے کے لیے نہیں گئے تھے پس یہی مثال جو میں نے کل آپ کے خدمت میں پیش کی شیطان انسان کو عبادت کے مقابل میں عبادت لاکر بہکاتا درخت تو چھوڑ دو غریب ہو میں پیسے باٹ دو تو دوسری بھی عبادت نظر آرہی ہے لیکن مسئلہ کیا ہے اقل مند ہوگا تو کہے گا نہیں فی الحال میری ذمہ داری یہ تھی کہ جس توحید کو بچانے کے لیے میں اس درخت کو کٹنا چاہ رہا تھا اگر اقل استعمال کی ہوتی تو پہلی بار شیطان کے دھوکے میں نہ آیا ہوتا آج بھی یہی مسئلہ کہ جہاں انسان شیطان کے چنگل میں گرفتار ہوتا ہے تو یہ چیز انسان کو سمجھنا آنکھیں کھلی رکھنا معاشرے کے اندر زندگی جو انسان گدارتا ہے مولا کائنات امیر المؤمنین حلی جب نے ابھی طالب علیہ السلام نحج البلاغہ ہمارا موضوع یہ ہے نحج البلاغہ میں جو مومنین کے صفات بیان کی کیا مومن کو ایسا بے وقوف یا نعوذ باللہ من ذالک مومن کو ایسا بھولا شمار کیا گیا کہ مومن اتنا بے وقوف ہوتا ہے کہ کوئی بھی آکے اسے بے وقوف بنا دے یا مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی عقل کو اتنا بھی استعمال نہ کرے کہ اپنے اچھے برے کا فیصلہ سامنے دیکھ کر نہ کر سکے نہیں اس کے اندر فقط عقل نہیں لگتی اس کے اندر فقط انسان کی سمجھ سے فیصلے نہیں ہوتے اب کیسے فیصلے ہوتے جس چیز کی بنیادی ضرورت ہے انسان کی کمزوری ہے ایک جملہ ہے مولا کائنات کا کلمات القصار میں کہ انسان کے لیے عاجز ہو جانا کلمات قصار چوتھا کلمہ مولا فرماتے ہیں آجز ہو جانا انسان کا جب انسان کے ہاتھ پہ رکڑ جاتے ہیں جب انسان کسی چیز کو اپنے پاور میں محسوس نہیں کرتا اپنے اختیدار میں محسوس نہیں کرتا اپنی طاقت میں نہیں باتا کہ یہ آجز جب انسان ہو جاتا یہ انسان کے لیے آفت بن جاتا لیکن یہ آجزی آفت ہے آجز کون ہوتا ہے جو کچھ کرنا چاہے تب بھی نہ کر سکے آجز کون ہوتا ہے جو انسان اپنی خدرت کو اتنا کم محسوس کرتا ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے جو سوچتا ہے اسے کر نہیں سکتا وہ ہے آجز مثلا کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو سمجھتا ہے کہ میں آجز ہو گیا کہ میرے پاس ہاتھ نہیں ہے کیا کام کروں گا کیسے اپنے ہاتھ سے جو کام کرتا تھا وہ انجام نہیں دے سکتا پیر نہیں ہے چلنے سے آجز ہو گیا تو یہ آجز ہونا آفت ضرور ہے لیکن اگلا ہی لفظ مولا استعمال کرتے ہیں وَسَبْرُ شَجَاعْتُن انسان آجز ہوتا ہے جب انسان کے ہاتھ پیر کر جائیں یہ محاورتن بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ پسال کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن صبر جو انسان کرتا ہے جس انسان کے پاس صبر کا ملکہ آجائے جسے معلوم ہو کہ میں اپنے اس ہاتھ سے کیا کچھ کر سکتا ہوں اپنے دشمن کو کتنا زیر کر سکتا ہوں لیکن اس کے باوجود اپنی اس قدرت کو استعمال نہ کرے اور اس پروردگار عالم کی مصیبت پر سمر کرتا رہے فرمایا یہ ہے شجاعت مثال آج کی خدمت میں ارز کروں شجاعت شجاعت ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت کے استعمال کا نام ہے شجاعت ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کے غصے اور جذبات کے اظہار کا نام ہے جبکہ یہ تمام چیزیں تحور کی طرف لے جاتی شجاعت اسے نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ سبر و شجاعت سبر کرنا شجاعت ہے کہ سبر کیسے کیا جاتا ہے کہ جب سامنے حق چھینا جا رہا ہو اور وسیعت رسول ذہن میں موجود ہو اور اس وسیعت رسول اور وعدے کی بریاد پر مولا کائنات کے ہاتھ رک جائیں اسے کہا جاتا ہے سبر سبر کسے کہا جاتا ہے سبر اسے کہا جاتا ہے جو اہلِ بیت پر مسالم ڈھائے گئے کہ جب امام حسنِ مصطبیٰ علیہ السلام کہ سامنے آ کر کوئی انسان ایسے کلمات ایسے جملے ایسی بات کر رہا ہے کہ جس سے ہر اطراف کا شخص غصے کے علم میں جذبات کے علم میں کہنا چاہتا ہے لیکن مولا کا ضبط کر لینا یہ حلم کا تدبر کا اور سبر کی علامت یہ ہے سبر سبر وہ ہے کہ جسے سید شہدہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہ جہاں ہر ایک کی قربانی دی یہ مولا امام حسین علیہ السلام کا جملہ تھا شاید آپ کے علم میں ہو نہ ہو تو جا کر کتاب میں دیکھئے گا کہ جو وسیعت نامہ میں سنت سے بحث نہیں کرتا لیکن جو جملہ جو لفظ مولا ہے سید شہدہ نے استعمال فرمایا کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہ وسیعت نامہ جنابی محمد نے حڑفیہ کے نام لکھا اس حد وسیعت نامے میں جہاں اپنے بابا اور نانا کی سیرت پر عمل کرنے سے مطالق جملہ فرمایا جہاں عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر سے مطالق جملہ فرمایا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر اس کام کو انجام دیتے ہوئے اگر میری بات کو قبول کیا گیا فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق جو اسے قبول کرے گا تو یہ حق ہے پروردگار عالم کا کہ اس حق کو قبول کیا جائے اگر کسی نے میرے اس کام کو اور اس عمر کو قبول نہ کیا تو سید شہدہ کا اسی وسیعت نامے میں جملہ ہے اسبرو میں صبر کروں گا یہ بنشور وہی ہے کہ جو مدینہ سے نکلتے ہوئے سید شہدہ فرما رہے ہیں اسبرو یہاں تک کہ پروردگار عالم میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرمائے گا وہ بہترین فیصلہ کرنے والا حضار محترم جملہ میں نے استعمال کیا تھا صبر یہ صبر کیا ہے یہ صبر ہی تھا کہ جس نے سید شہدہ امام حسین علیہ السلام نے صبح سے لے کر شام تک ہر ایک قربانی کو پیش کیا اور مسلسل اس بات کا اعلان فرماتے رہے کہ تم پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں تم نے اس بات کا ادراک کیا ہے کہ میں کون ہوں میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں میں رسول خدا کا بیٹا ہوں اور یہ اعلان بتلا رہا تھا کہ اب بھی سید شہدہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کا دل ایمان سے لبریز ہو سکتا ہے کسی کو ہدایت نصیب ہو سکتی ہے تو سید شہدہ اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ وہ آخر تک تمہیں ہدایت کی طرف بلاتے رہیں یہ ہے سبر اور یہ ہے سبر کا انداز کبھی کربلا کو اس زاویہ نگاہ سے کہ جو خود مولا نے ارشاد فرمایا اس زاویہ نگاہ سے انسان پڑھے سوچے سمجھے کہ سبر کس عالم میں کیا ہے اور اسی لیے اسی لیے یہ جو انداز تھا سید شہدہ کا جنگ کرنے کا اسی لیے آخر تک ایک نہیں کئی افراد کربلا کے میدان میں اس جنگ کے دوران اس آخری لمحات کے دوران کہ جب سید شہدہ زمین کربلہ پر آ چکے اور اس کے بعد روایت کا اور مقتل کا جملہ ہے کہ سید شہدہ جب زمین کربلا پر آ چکے اب صرف اتنی دیر رہ گئی تھی کہ لوگ چاہتے تھے کہ جلد از جلد سید شہدہ کا سر قلم کیا جاتا اس وقت میں ایک شخص آگے بڑھتا اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے سید شہدہ کی طرف اس نیت سے قدم بڑھائے کہ میں آپ کا سر قلم کرنا چاہتا ہوں اور ایک مرتبہ سید شہدہ اسے اس بات کی ہدایت دے رہے کہ نہیں تو یہ والا کام نہ کر تو اس کام کو انجام نہ دے آقبت خراب نہ کر اور تاریخ اور مقتل کا جملہ ہے کہ اس شخص نے اس وقت سید شہدہ کی بات کو سمجھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آپ کو حق سے منسلح کیا پلٹ کر گیا یزیدیوں سے جنگ کی اور یہ کہہ کر اعلان کیا کہ آج سے بھے سید شہدہ کا سپاہی بن کر لڑا پروردگار ہدایت اس وقت بھی نصیب کرتا ہے قبول کرنے والا ہونا چاہیے انسان کے اندر یہ ملکہ ہونا چاہیے کہ اپنے پروردگار سے قریب کتنا ہے اور کیسے ہوگا وہ بنیادی چیز جس کو آپ کی خدمت میں ایک روایت کے صورت میں پیش کروں گا کہ وہ بنیادی چیز کیا ہے جو انسان کو اپنے پروردگار علم سے جوڑ کر رکھتی ہے اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ہدایت سے ایسے منسلک کر دیتی ہے کہ چاہے کتنا بڑا گناہگار ہو اگر درے اہل بیعت پر آ کر توسل کرے تو پروردگار علم کیا بخشا جاتا ہے پروردگار علم کیا بخشا جاتا ہے کیسے میں پھر تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت کا سہارہ لے رہا ہوں امام عسکری علیہ السلام کی روایت اللہ مجریسی نقل فرمائی اور یہ وہ روایت ہے کہ جس کا ایک خاکہ یقیناً آپ سب قرآن مجید کی ان آیات کے زیل میں جانتے ہوں گے مجھے اس خاکے کو زیادہ پیش نہیں کرنا مجھے اس روایت کو پیش کرنا ہے کہ جو اس کے درمیان موجود راز ہے جس سے ہمارے اس موضوع کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ملے گی وہ بات کیا سورہ مبارکہ بقرہ سب سے طویل سورہ اور ایسا سورہ جس کے ایسے فضائل اور ایسی کرامات ذکر کی جاتی ہیں خود روایات کے اندر حتی معنوی اور روحانی اعتبار سے حتی روحانی علاج کے اعتبار سے سورہ بقرہ کی بہت ساری آیات ہیں خاص طور پر مارک جنہیں اہل بیعت نے فرمایا کہ اگر اس کی تلاوت کی جائے تو پروردگار علم اس کی برکت سے بہت سارے اثارات کو ظائل کر دیا کرتا یہ سورہ بقرہ کی چھوٹی سورہ نہیں ہے سب سے طویل سورہ تقریباً ڈھائی پونے تین پاروں پر مشتمل لیکن یہ سورہ ایسی ہے جس کی برکتیں بہت جاتا ہیں جس کے فضائل بہت جاتا ہیں اس سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا گیا سورہ بقرہ اسی لئے کہا گیا بقرہ کہتے ہیں گائے کو اور اس گائے کے اس واقعے کی وجہ سے سورہ کو سورہ بقرہ کہا گیا کہ پروردگار علم نے اس میں ایک اہم ترین واقعہ ذکر فرمایا اس واقعے سے متعلق روایت آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ گیارویں امام فرماتے ہیں گیارویں امام کا جملہ کہ جب بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوق کا ایک مرتبہ جب یہ نزا پیدا ہوا جب یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ ایک شخص کو قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے کے بعد اس مقتول کی لاش کو ایک قبیلے کے باہر لے جا کر رکھ دیا گیا تاکہ الزام انہی کے سر پر لگے انہی کے دروازے سے یہ لاش ملے کہ جس کے بعد انہی سے ساری باسپورٹس کی جا سکے امام کا جملہ ہے اب روایت بہت طویل ہے مختصر چند اشارے آپ کی خدمت پر ارز کرتا ہوں فرمایا گیا کہ جب اس شخص کے بارے میں جو ذکر فرمایا گیا تھا کہ مسئلہ یہ تھا کہ تین افراد تھے ایک خاتون جو اس بنی اسرائیل کے خاندان کی ایسی خاتون تھی کہ جو پاکیزہ بھی ہیں جو خوبصورت بھی ہیں اور اس کے رشتے سے متعلق تین بھائیوں میں یہ اختلاف ہے کہ کس سے رشتہ کیا جائے کہ اس خاتون نے اس بھائی کا انتخاب کیا کہ جو سالح اور پاکیزہ تھا اس پاکیزہ شخص کا انتخاب کیا گیا ایک بھائی سے رشتہ ہوا باقی دو نے حسد کی اور اس حسد کی وجہ سے اس کینے کی وجہ سے کہ جو آپس میں ان کزنز نے بھائیوں نے کیا تھا کہ ایک مرتبہ اس حسد کی وجہ سے اس شخص کو اپنے ہی بھائی کو ایک مرتبہ دعوت پہ بلائے اور بلا کر تنہا پا کر بھائیوں نے اس شخص کو اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا تاکہ اسے قتل کر کے اس عورت کو حاصل کیا جا سکے عزار محترم یہ بری اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا قصہ بیان کر رہا ہوں قرآن مجید اس کا گواہ ہے اور اس زمانے کے اندر ہونے والے ایسے واقعات جو میں نے اصل راز جو آپ کی خدمت نے پہلے بیان کیا انسانیت کی ہسٹری میں اس وقت سے لے کر آج تک اور نجانے کب تک کہ جب تک سرکارِ حجت امامِ عصر و الزمع عجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کا ظہور نہیں ہو جاتا جب تک وہ عدل و انصاف قائم نہیں ہو جاتا اور روایت کا جملہ ہے کہ جب سرکارِ حجت تشریف لائیں گے اور جنگ ہوگی اور ان کی حکومت قائم ہوگی تب معاملہ ایسا ہوگا کہ واقعا ایسے وحشی جانور کہ جو ایک دوسرے پر اور انسانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں ایک گھاٹ پر پانی پینے والے ہوں گے ایسے عدالت کا نظام ہوگا پروردگار زمین کے خزانوں کو ان کے لیے کھول دے گا زمین چاہے گی کہ میرے خزانے جو مجھ میں پوشیدہ ہیں سرکارِ حجت کے سامنے پیش کیے گا پروردگار علم خاص انتظام فرمائے گا لیکن یہ اس وقت سلسلہِ انسانیت نسلِ انسانیت اسی انداز سے چلتی چلی گئی اس زمانے میں بھی مسائل یہی کہ کسی کی خودصورتی کسی سے شادی اور ان رشتوں کے معاملات میں جس طرح سے اس وقت قتل کیے جاتے تھے انسان حسد کے آگ میں اپنے بھائی کا گلہ کٹ رہا تھا آج بھی کہانی اس سے جدہ نہیں پھر ایک سوال پیدا ہوتا کہ اگر اس زمانے کے انسان کی یہ کیفیت تھی جبکہ اس کے پاس ویسی ہدایت نہیں تھی جب اس کے پاس ویسا اتنا کھول کر اتنی عبرتیں نہیں تھی عبرتیں اس کے پاس بھی تھی دلائل اور براہین اس کے پاس بھی تھے ورنہ تو وہ سوال کر سکتا لیکن جتنے آج تک موجود براہین ہیں جتنے آج تک موجود عبرتیں اور مثالیں ہیں اس وقت یقینا کم تھے پروردگار عالم نے اس وقت بھی انسانیت کا حال یہ ہی تھا اور ایسا ہی انتظام کیا تھا آج بھی معاملہ اس سے جدہ نہیں ہے انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر اس وقت معاملہ ہوا تھا تو پروردگار عالم نے سخت معاملہ کیا تھا آج اگر وہی برائی کی جائے گی تو معاف کر دیا جائے گا آج اگر وہی حرکت کی جائے گی تو کہ پروردگار بخش دے گا معاملہ ویسا میں اور اصل راستہ اب کھلے گا کہ جب یہ معاملہ ہو گیا بھائیوں نے قتل کر دیا لاکر لاش کو اس قبیلے کے باہر ڈال دیا گیا معاملہ بڑھتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہی بھائی پہنچ گئے یہی قوم والے پہنچ گئے کہ ہمارے بھائی کو قتل کر دیا گیا قصاص کس سے لیا جائے گا خون بہا کس سے لیا جائے گا کہ یہ وہی قبیلے والے جن قبیلوں کے دروازے پر یہ دلاش ملی ہے وہی ذمہ دار ہے ان قبیلے والوں کو بلوایا گیا اس روایت کا اتنا جملہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ پہلے یہ فرمایا کہ تم پچاس قسمیں کھاؤ قسم بھی کھاؤ اور خون بہا بھی اعداد کھاؤ اور اس کے بعد تمہاری یہ اس الزام کو رد کیا جا سکتا قوم اس بات کی طرف بہت مصر تھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم قسم بھی کھائیں اور پھر خون بہا بھی دیں جبکہ نہ ہم نے قتل کیا نہ ہمارا معاملہ یہ والا تو ہم کیوں یہ والا کام کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بنی اسرائیل کے احکابات تھے پروردگار عالم کا امتحان تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جملہ یہی فرمایا کہ خدا نے فرمایا ہے جو فرمایا ہے ہوگا وہی کب بعض دن ایسے تھے جنہیں تمہیں پروردگار عالم کہتا ہے کہ شکار نہ کرو گوشت نہ کھاؤ تو تم اعتراض کا حق نہیں رکھتے کہ تم یہ کہو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا بنی اسرائیل نے یہ کام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب بھی دیا خلاصہ کلام بہت سارے مقالمے ہوئے لیکن خلاصہ کلام یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے تھے تم اس کے بارے میں چونچا رہا کر سکو کہ ہم یہ خوبہ کیوں دیں ہم یہ قسم کیوں کھائیں ہم یہ معاملہ کیوں کریں اور یہی تو وہ بات تھی کہ جسے اہل بیت نے بارہا بیان کیا اور پروردگار عالم کہتا کہ جب ایک شخص صاحب ایمان ہوتا ہے تو بغیر سرے تسلیم خم کیے ہوئے اس کا ایمان پروردگار خبول ہی نہیں کرتا ایمان اس کا خبول ہے کہ جو اہل بیت کے سامنے سرے تسلیم خم کرنا سیکھ لے اگر کوئی حدیث بھی ایسی آ جائے اِنَّ حَدِيثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَحْتَمِلْهُ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَنَبِيٌّ اَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ اَوْ مُؤْمِنٌ اِلْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْا ایمان احادیث اہل بیت ہے نا آج بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں ایک ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم ان روایات اور احادیث سے استفادہ نہیں کرتے اپنی اخل و منطق پر زیادہ محروسہ کرتے ہیں جبکہ پروردگار علم نے اخل و منطق کو ایک محدود پیمانہ عطا کیا کہ اس حد تک چل سکتی ہے دنیاوی معاملات میں چلاو دین کے معاملات میں پروردگار کہتا ہے یوسلم تسلیمہ تمہیں پر کہا گیا ہے کہ تم اپنے سر کو تسلیم خم رکھو کہ ایک مرتبہ جب اہل بیت کی روایات کے بارے میں انسان کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کتنے ایسے فضائل ہیں کتنے ایسے اہل بیت کے مراتب ہیں کتنی ایسی اس غیبت کی دور کی ذمہ داریاں ہیں کہ جنہیں اہل بیت نے بیان فرمایا اور ان بیانات کے بعد آج جب ان حدیث کو اگر کوئی پیش کر دے لوگوں کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے ذہنوں میں پہلا سوال یہی پیدا ہوتا یہ کیسے ہو سکتا یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث غلط ہے یہ کتاب فلا میں ہے یہ چیز ایسی وہ چیز ویسی حدیث کا مشکل ہونا اس بات کی اجازت مومن کو نہیں دیتا کہ اس حدیث کو رد کرنی آ جائے حدیث جب مشکل آ جائے جب حدیث کا مضمون مشکل ہو تو اہل بیت نے اس کا حل بھی بتلایا کہ اگر حدیث تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اسے ہماری طرف پلٹا دیا کرو ہماری طرف پلٹا دیا کرو تمہاری سمجھ سے باہر ہے ضروری نہیں ہر چیز تمہاری عقل میں آ جائے تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ اسے ہماری طرف پلٹا دیا کرو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا راز کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اسے پروردگار نے کیوں نازل فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ جو حدیث کا جملہ میں آپ کے خدمت میں ارز کیا کہ احادیث معصومی ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک انسان خود جیسے چاہے سمجھے اور وہ بھی نہ اصل عربی کو جانتا ہو نہ عربی کی گہرائیوں کو جانتا ہو ترجمہ پڑھے ہو ترجمہ کے اندر بھی کتنا حد تک وفا کی گئی اور اس ترجمہ کو پڑھ کر انسان فیصلے کرنا شروع کر دے اس لیے میں نے حدیث کا جملہ پیش کیا مولا فرماتے ہیں ہماری جو حدیثیں ہیں وہ اتنی سخت ہیں اور اتنی زیادہ سختی کے اندر انتہا پر ہیں کہ جسے کوئی انسان تحمل کر رہی نہیں سکتا کون تحمل کرے گا کہ ہماری حدیث کو تحمل کرنے والا برداش کرنے والا اسے سمجھنے والا اسے اس پر ایمان رکھنے والا کہ یہ ایسا ہوتا ہے ملک المقرب ہو کم سے کم او نبی مرسل یا نبی مرسل ہو یا او مؤمنن یا ایسا صاحب ایمان ہو انتحن اللہ قلب ہو لینیمان کہ جس کا پروردگار عالم نے ایمان کے لئے انتحان لے رکھا ہو ایسے شخص کے ایمان کے ساتھ وہ حدیثیں اس کو وہ انسان کا دل ہے جو اس حدیث کو تحمل کر سکتا میں نے جملہ آپ کی خدمت محرس کر دیا روایت کو مکمل کروں کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ نہیں معاملہ یہی ہے جو پروردگار نازل فرمائے گا فیصلہ اسی پر ہو سکتا اس کے علاوہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مرتبہ سلسلے چلتے رہے اسرار بڑھتا رہا کہ اس قاتل کا فیصلہ کیسے کیا جا اس مختول کا فیصلہ کیسے کیا جا کون ہے قاتل کہ نتیجتا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اب پروردگار عالم سے آپ دعا فرمائیے کہ اس کا فیصلہ پروردگار عالم اپنے جانب سے کرے پروردگار نے اب وہ آیت نازل فرمائی کہ اب تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ایک گائے لوگ گائے کو زباہ کرو اور گائے کے ایک حصے کو اس مردے کو مارو جب اس مردے پر وہ گائے کا ایک حصہ لاکر مارا جائے گا یہ شخص خود زندہ ہوگا اور زندہ ہو کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بات ہے کہ معاملہ تو ہو گیا بہت آسان تھا لیکن بعض اوقات انسان کی اپنی زد انسان کو برباد کرتی ہے اور بنی اسرائیل کا یہ زد کا معاملہ بہت زبان زدہ عام ہے بہت مشہور ہے کہ ان لوگوں نے اس واقعے میں خاص طور پر دیگر معاملات میں ایسی باتیں کی ہیں اور ایسے جملے کہے کہ جن کا اس واقعے میں تو قرآن مجید خود گوا کہ جب گائے کا حکم دیا گیا تو فرمایا گائے کیسی ہو آپ بتائیے پروردگار عالم گائے کے حکام نازل کیے کہ گائے اس طرح کی ہو کہ نہ جوان ہو نہ بڑی ہو ایک درمیان عمر کی گائے ہو اسے لاکر زباہ کر دو کہ اچھا اگر گائے ایسی ہو تو پھر پروردگار عالم سے یہ پوچھئے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو جب سوال کیا گیا جواب پروردگار نے نازل کیا یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں کہ اس گائے کا رنگ ایسا ہو جو زردی نمہ ہو زردی مائل ہو نہ ہلکے سفیدی مائل ہو نہ زیادہ گہرہ سیاہی کی طرف ہو ایسا گائے کا رنگ ہونا چاہیے جب یہ دو مرتبہ سوال کر لیا گئے پھر سوال کیا گیا کہ اب پروردگار سے یہ پوچھئے کہ یہ گائے ہم کیسے ڈونے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس عمر کی اس رنگ کی گائے کچھ اور بیان کیا جائے کہ جس سے ہم گائے کی صفات کو پہچاننا آسان ہو جائے کہ پھر پروردگار علم نے اس کی صفات بیان کی کہ اس کی دم ایسی ہو اس کا چلن ایسا ہو وہ زرادہ میں زیادہ جاتی ہو یہ فلان جاتی ہو یہ ساری کیفیتیں بیان کی کہ اب جو ساری کیفیتیں بیان کر دیں مولا کا جملہ ہے کہ یہ تھی جتنے سوالات انہوں نے کیے تھے ان تمام سوالات کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ پروردگار کا فیصلہ تھا تمہیں حکم دیا گیا کہ تم یہ کام کر لو تم کسی گائے کو زباہ کرتے پروردگار علم تمہارے مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا لیکن تم نے سوالات کر کے اپنی ذمہ داری کو اتنا سخت بنا لیا کہ اب تم آ کر بھز گیا ہو کہ جتنی صفات بیان کی ہیں جب تک ان صفات پر محمول گائے نہیں آئے گی اس وقت تک تمہارا جواب نہیں ملے گا خلاصہ یہ کہ واقعہ چلتا رہا اور اس انداز سے پروردگار علم چاہتا تھا کہ جس کے دل میں یہاں مولا کا جملہ ہے کہ جس کے دل میں محمد اور آل محمد کی فضیلت تھی اور کسرت سے محمد اور آل محمد پر درود پڑھتا تھا پروردگار اسے فائدہ پہنچانا چاہتا ایک برطبہ پھر سالوات پڑھ دیں محمد فرمایا پروردگار اس شخص کو فائدہ پہنچانا چاہتا تھا کہ جس کے دل میں آل محمد کی محبت بھی ہے اور کسرت سے زندگی میں درود بھی ہے ایک مرتبہ یہ جب جملہ مل گیا اب تاریخ کہتی ہے کہ اس انداز سے ان لوگوں نے گائے کو تلاش کرنا شروع کیا جب گائے کو تلاش کرنا شروع کیا گیا ایک شخص کے پاس تھی گائے جو پروردگار نے صفات کو معین کیا تھا ان صفات کی گائے ایک ہی جگہ پر پائی جاتی تھی اور وہ ایک جوان شخص ہے ایسا جوان شخص کہ جسے پروردگار عالم نے ایسا مرتبہ دیا تھا یعنی یہ ایسا مرتبہ ہے کہ جس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ دل میں ایمان تو ایسا تھا کہ آل محمد کی محبت اور فضیلت اور درود لیکن پروردگار عالم نے اسے خواب میں اہل بیت کی زیارت کروا دی تھی اور حکم یہ دیا تھا کہ تُو اس وقت تک گائے کو فروخت نہ کرنا جب تک تیری ماں اس بات پر رضایت کا اظہار نہ کر دے یہ بات اہل بیت کے دور کی نہیں ہو رہی یہ بات اس زمانے کی نہیں ہو رہی یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی نہیں ہو رہی یہ بفتبو ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک مرتبہ یہ جملے تاریخ کے اور روایت کے فرمایا گیا کہ اس انداز سے اسے جب حکم دے دیا گیا کہ جیسا تمہاری ماں کے دل میں پروردگار الہام کرے گا اس کے فیصلے پر عمل کرنا اور بعض روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ اسے یہ گائے اس کے باپ نے اپنی اطاعت کی بنیاد پر دی تھی چونکہ ماں باپ کا مطی و فرما بردار تھا چونکہ ماں باپ کا احترام کیا کرتا تھا پروردگار عالم نے اس گائے کو عام سی گائے ہے اس میں کوئی سونے اور سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے لیکن پروردگار عالم حالات کو کیسے میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا ہدایت دینا خدا کا کام ہے حالات کو سازگار بنانا خدا کا کام ہے لیکن اس کے لیے کہ جو ہدایت کا طالب ہو اس کے لیے جسے پروردگار پسند کرے اور پروردگار پسند کرتا ہے ایسے دل کو جس میں عظمت محمد اور علی محمد علیہ السلام ہوئے ہیں جس کے دل میں ان کا عشق اور محبت پل رہا ہو جو ان پر کسرت سے دورود پڑھ رہا ہو کا ایک مرتبہ باپ نے اپنی ایک مرتبہ کسی ایسے موقع پر کہ جہاں بعض روایتیں ملتی ہیں کہ اپنی کسی ڈیل کو اپنے کسی معاملے کو مؤخر اس لیے کر دیا کینسل اس لیے کر دیا چونکہ باپ سویا ہوا ہے باپ کو جگہ کر اس کی نیند خراب کر کے میں اپنے بزنس کا کام نہیں کر سکتا بیٹے کا یہ عمل پروردگار کو اتنا پسند آیا بیٹے کا یہ عمل باپ کو اتنا پسند آیا کہ باپ کے پاس جو گائے تھی بیٹے کے حوالے کر دی مالک بنا دیا بات میں پروردگار عالم نے اس عالم محمد کی محبت کے سلے میں اس انسان کو یہ سلہ دیا کیا سلہ کہ جب یہ ساری قوم دھونتے ہوئے یہاں اس شخص تک پہنچ گئی اور اس شخص تک پہنچنے کے بعد فیصلہ کرنا تھا کہ گائے ہمیں دے تو ہم خریدنا چاہتے ہیں کہ گائے کا معاملہ ہونا تھا کہا کہ جیسی میری ماں کہے گی ویسا اس معاملے پر میں راضی ہوں ماں سے پوچھا گیا کہ کتنے دینار میں یہ گائے فروخت کرنی چاہیے کہ دو دینار بہت ہی معمولی سی رقم دو دینار ان کے پاس پہنچے انہوں نے اس قوم والوں نے کہا کہ نہیں ہم دو دینار نہیں ہم ایک دینار دیں گے کہا نہیں ایک دینار تو نہیں میری ماں نے دو کہے تھے اگر تم ایک کہتے ہو تو میں اپنی ماں سے پوچھوں گا ماں کے پاس آیا ماں نے اب جملہ ہے روایت کا کہ پروردگار نے الہام فرمایا تھا کہ جو ماں فیصلہ کرے اس طریقے سے گائے بکے کہ ایک برطبہ ماں نے فوراں یہ کہہ دیا کہ اب چار دینار میں گائے بکے گی یہ شخص ان کے پاس آیا کہ اچھا ہم دو دینے کو راضی ہیں کہ میں ماں سے پوچھوں گا پھر بات بڑھتی رہی سو دینار میں گائے بکے گی کہ نہیں ہم پچاس دینے کو راضی ہیں بات بڑھتے بڑھتے اس بات پر آ کر رکی کہ یہ لوگ سوال کرنے پر اور اس ماں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ گائے اس قیمت پر بکے گی کہ جس قیمت کو سونے کی صورت میں زیورات کی صورت میں سکھوں کی صورت میں جتنا اس گائے کی خال کے اندر سونا بھرا جا سکتا ہے اتنا سونا دیا جائے تو یہ گائے بکے گی انسان کی ڈھٹائی انسان کی زد انسان کو یہاں تک لے آتی ہے میں نے کل بھی روایت کا اشارہ کیا تھا کہ جو بڑی اسرائیل پر گزری ہے آج بھی گزرے گی جتنا انسان زدیت دکھائے گا جتنا اپنے آپ کو اہل بیت سے دور لے جانے کی کوشش کرے گا جتنا اہل بیت کے ماملے میں انسان اپنے آپ کو ایسا رجڈ ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا خود تو نہیں بخشا جائے گا لیکن زندگی بھی اجیرن ہوگی آخرت بھی خراب ہوگی پس ایک مرتبہ اس زد کی اس زد کے نتیجے میں اس ماملے پر جا کر رکھے بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ان لوگوں نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی یہ تو ماملہ یہاں تک پہنچ گیا کہا زد تم نے کی تم نے پریشانی مول لی دو دینار پر خرید لیتے کہ نہیں اب ماملہ یہاں پر خیر تیہ ہوا گائے لے کر آئے اس گائے کو کٹا گیا گائے کٹ کر گوشت لے کر اس مردے پر مارنا شروع کیا مردے پر مارا گیا مردہ کھڑا نہیں ہوا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار عالم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اس گائے کے اس گوشت کو یا ٹکڑے کو اٹھا کر اس مردے پر مارا جائے تب پروردگار فیصلہ فرمائے گا کہ نہیں پروردگار نے حکم نازل فرما دیا کہ پہلے اس کی قیمت ادا کرو پھر پروردگار فیصلہ کرے گا جب انسان کسی چیز کے اوپر اگر واقعا دل سے عمل کرنا چاہے تو یہ معاملات نہیں کرتا جب انسان واقعا اہل بیت کے دین پر آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکل مشکل نہیں رہتی جب معاملہ دین کا آ جاتا ہے تو پھر یہ سوال نہیں رہتا کہ میں صدقہ کیوں دوں مال تو میرا میں غریب کی مدد کیوں کروں مال تو میرا میں خمس اور زکاة ادا کیوں کروں مال تو میرا پروردگار مال کی محبت نکلوانا چاہتا ہے دل سے کہ کم سے کم مقدار میں مختصر مقدار میں اپنا مال نکالو پتہ تو چلے خدا کی محبت کتنی ہے اور ان چیزوں کو اپنا خدا کتنا بنایا ہو کتنا اس مال کو اپنا خدا بنایا کتنا اس شہرت کو اپنا خدا بنایا کتنا ان چیزوں کو اپنا خدا بنایا کہا ایک مرتبہ کہا کہ پہلے جا کر پیسے ادا کرو ان تمام قوم والوں کسی ایک کے پاس تو طاقت نہ تھی ساری قوم نے اپنا سارا زیور دیا اور اللہ مجلسی نے جو روایت نقل کی ہے اس میں جملہ یہ استعمال کیا کہ پچاس کروڑ دینار پچاس لاکھ دینار اس گائے کے اندر ڈال کر اس شخص کے حوالے کیے گئے جو بعد دو دینار سے شروع ہوئی تھی وہ پچاس لاکھ دینار پہ جا کر ختم ہوئی پچاس لاکھ دینار دیئے گئے جب دے دیئے گئے اب اس گوشت کو مارا گیا وہ شخص زندہ ہوا اور زندہ ہو کر اس نے وہ معاملہ بتلا دیا اور یہ دیکھ لیا کہ پروردگار عالم کیسے آل محمد کی محبت رکھنے والے کو دنیا میں غنی بنا دیا کرتا ہے کیسے پروردگار سروتمند بنا دیا کرتا ہے کیسے پروردگار دنیا سوار دیا کرتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آل محمد کی محبت رکھو دنیا میں فقیر ہی رہو گے آخرت میں سب کچھ ملے گا نہیں کہ پروردگار بعض اوقات انسان کو دنیا میں اتنا دیتا ہے تاکہ دنیا میں مثال قائم رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آل محمد کی اگر محبت رکھو گے تو فقیر ہی رہو گے پروردگار اس محبت کے سلے میں دنیا بھی عطا کرتا ہے آخرت بھی عطا کرتا ہے سلوات پڑھ دیجئے محمد محمد اور جب یہ معاملہ ہوا اب وہ چند جملے جو میں نے جس کی خاطر پوری روایت پیش کی کہ یہ جب معاملہ ہوا اس مردے نے زندہ ہو کر دیکھ لیا کہ معاملہ کیا ہے کہ آل محمد کی محبت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ایک برتبہ پروردگار عالم سے دعا کیا اچھا اس کو زندگی تک چند لمحوں کی ملی ہے تاکہ اپنا معاملہ بیان کرے کہ ایک برتبہ پروردگار عالم سے دعا گو ہوا کہ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا باس تھا تجھے ان پر بھیجے گئے درودوں کا جو درود بھیجا جاتا تھا کہ ان کی وجہ سے پروردگار تجھ سے دعا کرتا ہوں جب تُو نے مجھے اس قدر حیات دے دی ہے تو اب مجھے زندہ رکھتا کہ میں اپنی زندگی گزار سکوں پروردگار عالم نے اس دعا کو اس وقت بھی خبول کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ان سے کہہ دو کہ پروردگار عالم اب انہیں ایک سو تیس برس کی زندگی عطا کرے گا ایک سو تیس اور ان دونوں میاں اور بیوی دونوں کو عطا کرے گا اور یہ سکون سے اپنی زندگی گزاریں اور جب انہیں پروردگار ایک سو تیس سال کے بعد موت دے گا تو اس کے بعد اپنی جنتوں میں لے جا کر انہیں آباد کرے گا یہ آل محمد کی محبت کا صلح جو پروردگار دنیا میں دیا کرتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا جب یہ جملہ ادا ہو گیا قوم والے پریشان تھے کہ ہمارا تو سارا بگ گیا ہمارا تو سارا مال ختم ہو گیا ہم تو کلاش ہو گئے ہمارا تو سارا زیور ختم ہو گیا کا ایک مرتبہ پروردگار عالم سے مناجات کرنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے لگے قوم والوں نے آ کر کہا کہ اے حضرت موسیٰ اس قضیے کو حل کرنے کے لئے اس واقعے کو حل کرنے کے لئے اس مشکل سے نکلنے کے لئے چاہے جو بھی ہوا خطا ہم سے ہوئی لیکن ہم تو فقیر ہو گئے اب کیا کریں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت انہیں تنبیح فرمائی کیا تنبیح یہ نہیں کہ تم نے کیا تھا تو اب بھٹو کہ نہیں معاملہ اہل بیت اور انبیاء الہی اور حجت خدا کے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ جب حجت خدا کو پیغام دینا تھا تو یہی جملہ فرمایا کہ تم نے عقل استعمال نہیں کی یہاں عقل استعمال کرنا چاہیے تھی کہ کیا مطلب کہ عقل استعمال نہیں کی تم نے دیکھا نہیں جسے پروردگار نے پچاس لاکھ دی ہیں وہ کس وجہ سے دی آل محمد کی محبت کی وجہ سے جس مردے کو تم نے مارنا چاہا تھا اسے پروردگار نے زندگی دی کس وجہ سے دی کہ آل محمد کے وسیلے سے دعا کی تھی کہ تمہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آیا اب تم آل محمد کا وسیلہ اختیار کرو پروردگار تمہیں بھی عطا کر دے گا اور یہی نتیجہ نکلا کہ ایک مرتبہ انہوں نے پروردگار عالم سے مناجات کی پروردگار انہی محمد اور آل محمد کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں ہمارے مسئلے کو حل فرما کہ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے اس وسیلے اور دعا کو قبول فرمایا اور ایک مرتبہ وحی نازل فرما کر پیغام دیا کہ اے موسیٰ ان سے کہو فلاں ویرانے میں جا کر دیکھیں مٹی کو ہٹائیں پروردگار ایک کروڑ دینار انہیں عطا کرے گا اسی دنیا میں عطا کرے گا کہ جس کا جتنا گیا ہے وہ پچاس لاکھ ہے جو بقیہ بچے گا وہ آپس میں قوم تقسیم کرے ایسے پروردگار آل محمد کی عظمتوں کی وجہ سے دنیا میں رزق باتا کرتا ہے سلوات پردیجے محمد علیہ پس یہ جملہ آپ نے سن لیا اب ایک اور جملہ جو اس روایت کے اعتبار سے میں جو پیش کرنا ہوں اس کا آخری جملہ ہوگا ایک شخص رہ گیا وہ شخص کون ہے کہ جسے اس سارے جرم کا اس سارے واقعے کا مرکزی شخص کہا جا سکتا کہ جو قاتل ہے جسے قتل کیا گیا قاتل تھا اسے قتل کیا گیا اس سے بدلہ لے لیا گیا پروردگار آلم نے اسے بھی اپنی ہدایت سے محروم کرنا نہیں چاہا تھا شاید تاجب کی بات ہو لیکن میں پھر یاد دلاوں آپ کو یہ تیسری یا چوتھی بار طبعہ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو آیت پڑھی تھی پروردگار آلم نے کیا فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْحَدَ اللَّهُ کچھ ایسے ہیں جنہیں خدا ہدایت دیتا ہے کچھ ایسے ہیں کہ جو وَمِنْهُمْ مَنْحَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَالَةِ خود گمراہی اپنے اوپر سوار کرنا چاہتے ہیں جب خود اپنے اوپر گمراہی سوار کرنا چاہے تو پروردگار کیا کرے اس کا مزداد بیان کرنا ہوں کہ پروردگار آلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی اور اس سے بہتر مصداق اس واقعے کے اندر نہیں ہو سکتا تھا کہ فرمایا کہ وہ جو قاتل تھے اگر انہوں نے کہیں پر بھی جہاں انہوں نے قتل کر دیا تھا اس کے بعد اگر ندامت کا اظہار کیا ہوتا اور محمد اور آل محمد کی شفاعت مانگی ہوتی پروردگار ان کے لیے بھی دنیا میں زلت پر بچا لیتا اور ان کے لیے انتظام کر دیتا پروردگار چاہتا دوسرا جملہ کہ پروردگار جبکہ اس قبیلے کے سامنے ان کا جرم آ گیا تھا اب تو جب جرم کھل گیا ایک مرتبہ وہ کہ جب جرم کیا تھا معافی مانگتے پروردگار معاف کر دیتا ایک مرتبہ یہ کہ جرم اب کھل گیا اب تو مختول نے کھڑے ہو کر بتا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازلی جملہ یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر انہوں نے یہ کیا ہوتا کہ اگر اس وقت بھی جیسے اس مردے نے کھڑے ہو کر زندگی مانگی تھی اس نے اگر محمد اور علی محمد کا وسیلہ اختیار کر کہ ہم سے معافی مانگی ہوتی پروردگار اس قوم کے دل سے ان کے گناہ کو بھولا دیتا ان کی عزتوں کو برقرار رکھ دیتا اس سے بڑھ کر کیا پروردگار رحیم اور غفور ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر خدا کی رحمت ہو سکتی ہے پس یہ تو وہ بنیاد ہے کہ جس بنیاد پر میں نے آپ کی خدمت میں یہ ساری روایت پیش کی کہ انسان ہدایت کی طرف آتا اس وقت ہے جب اہل بیت کی محبت دلوں میں موجود ہو جب دلوں میں اہل بیت کا عشق اور مودد ہوتی ہے پروردگار ہدایت دیتا ہے پروردگار اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے کہ جس گناہ کو کرنے والا اگر صاحب ایمان ہو اور اپنے گناہ پر نادم ہو جائے پروردگار کہتا اے صاحبان ایمان اگر تم آل محمد کی محبت رکھتے ہو تو یاد رکھنا تمہاری خطہ بخشی جا سکتی ہے اور کیوں نہ بخشی جائے جب اس شخص کی خطہ جس کی وجہ سے ساری قوم پریشان ہو رہی تھی قتل کر چکے تھے پروردگار ان قاتلوں کو آل محمد کی محبت کی وجہ سے حتی رسوائی سے بچا سکتا ہے تو اس قوم کو پروردگار آل محمد کی محبت کی وجہ سے نجانے کیا کچھ ناتا کر دے پس اگر آل محمد کی محبت سچی ہے اگر آل محمد کی عظمتیں سچی ہیں اگر انسان کا ایمان کامل ہے پھر یہ انسان کے لیے دنیا میں پروردگار آسانیاں پیدا کیا کرتا ہے پاسدانِ گرامی آج کی حد تک اس گفتگو کو یہاں روپتا ہوں جو آل محمد نے مصیبتیں برداشت کی ہیں جو آل محمد نے صبر فرمایا ہے جو آل محمد نے ان کٹھن راستوں کو تیہ کیا ہے کس میں تاب ہے کہ وہ ایسی صعوبتیں برداشت کر سکے تاریخ کہتی ہے کہ جب وہ وقت آیا کہ اہل بیت کے قافلے کو رہائی مل رہی تھی جب قافلہ رہا ہو کر جا رہا تھا بس وہ وقت تھا کہ جہاں اہل بیت کی خواتین کے لیے محملیں لائی گئیں جن محملوں میں خواتین کو سوار ہونا تھا کتنا بڑا قافلہ تھا جب مدینہ سے نکلا تھا کتنا مختصر قافلہ رہ گیا جب یہ شام سے برامد ہو رہا تھا عجیب جملے ہیں تاریخ کے کہ ان بیویوں کے دلوں میں نجانے کیا کیا حسرتیں تھیں جب ہم مدینہ سے نکلے تھے تو ہمارے پیاروں نے ہمیں شانے تھام کر سوار کیا تھا ہماری قودیاں آباد تھی ہمارے جوان ہمارے ساتھ چل رہے تھے آج حالت یہ ہے کہ ہمارے جوان قتل کیے جا چکے ہمارے بچوں کو زباہ کیا جا چکا آج عالم یہ ہے کہ جب شام کے زندان سے روانہ ہو رہے ہیں تو نہ فقط اولاد کے بلکہ والی مدینہ سید شہدہ اور تمام اصحاب کے سر تمام پریہ عاشم کے سر ہمارے ساتھ ہیں کہ جنہیں لے کر ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں ایک مرتبہ ان بیویوں کا عالم بڑا عجیب تھا کیسے ان مہمیلوں پر سوار ہوتی کیسے ان اونٹوں پر سوار ہوتی ایک مرتبہ اونٹ لائے جاتے رہے بیویاں سوار ہوتی رہی نہ جانے کیسے کس بیوی نے سوار کیا یقیناً شہزادی آگے پڑھی ہوں گی اے بیویوں اگر تمہارا کوئی وارث نہ رہا ارے تمہاری شہزادی زینب موجود ہے اے تم سب کو سوار کرے گی تم سب کا سہارا بنے گی ایک مرتبہ قافلہ تیار ہونے لگا ساری بیویاں سوار ہونے لگی ایک مرتبہ ایک مرتبہ دیکھا ایک بیوی نظر نہیں آتی ایک بیوی جب نظر نہ آئی ایک مرتبہ امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں بیوی کا ایک مرتبہ شہزادی کو لے کر چلے کون بیوی؟ ارے یہ وہ بیوی ہیں جن کا ایک بیٹا چھے مہینے کا کربلا میں رہ گیا جن کے والی کو کربلا میں شہید کر دیا گیا جن کی ایک بچی ننی سکینہ اس شام کے زندان میں رہ گئی ایک مرتبہ شہزادی کو لے کر پہنچے دیکھا ایک ماں ہے دل جلی ماں ہے جگر کٹ رہا ہے اس قبر کو اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے ڈھاپے ہوئے جیسے بچی کو بکار رہی ہو سکینہ تم سوال کیا کرتی تھی ہم وطن کب لوٹ کر جائیں گے اے بی بی اٹھو وطن جانے کا وقت آ گیا آؤ میری بچی ہم تمہیں وطن لے کر جائیں گے اب عالم یہ نہ ہوگا اب تمہیں رسی سے باندھا نہ جائے گا اب تمہارے اپر تمانچوں کی بارش نہ ہوگی اب تمہیں تازی آنا نہ مارا جائے گا اب جو تمہارا لوٹا ہوا سباب تھا اب تو وہ بھی آ گیا بعض علماء جملہ پڑھتے ہیں بالیاں شہزادی کے پاس تھی ارے شہزادی اٹھو تمہاری بالیاں آ گئیں جن بالیوں کو تمہارے کان سے نوچا گیا ایک مرتبہ شہزادی کو فرمایا اے بھاپی اٹھئے چلیے مدینہ یہ بی بی کیا کہے بی بی یہی کہتی تھی اے شہزادی میرا والی کربلا میں رہ گیا میرا والی کربلا میں رہ گیا یہ ننی شہزادی میری تنہا رہ گئی میں جا کر کیا کروں مدینہ ایک مرتبہ شہزادی نے حکم پایا شہزادی سوار ہو کر چلنا چاہتی تھی ایک مرتبہ شہزادی کو سوار کیا لیکن تاریخ کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور یہ آخری جملہ ہوگا ایک مرتبہ جب یہ قافلہ چلنا چاہتا تھا ایک مرتبہ شام کی عورتوں کو عالم یہ تھا کہ وہ شام کی عورتیں ہیں وہ شام کے رہنے والی یہاں ایک مرتبہ تمام ان محملوں کو تک رہی تھی ان محملوں کو دیکھ رہی تھی عجیب اداسی کا عالم تھا ایک مرتبہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ وسلم نے ایک گزارش کی کہ اے شام کی عورتوں ہم جا رہے ہیں ہم وطن جا رہے ہیں لیکن ہماری ایک آمانت تمہارے سبورد کر کے جا رہے ہیں کبھی آنا تو اس قبر پر چراغ روشن کر دینا اس نننی بچی بچی کی قبر پر پانی دال دینا اس نننی بچی کو حوالے کر کے جا رہے ہیں اور عجیب نہیں شہزادی نے کہا ہو اے میری سکینہ اے میری شہزادی تم تنہا نہ رہو گی میں پھر لوٹ کر آنگی قیامت تک کا سفر ہو گا بھوپی تمہارے ساتھ علا و لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلمو ایام انقلمی انقلمون پروردگارات جواستہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس خلیل توسل کو قبول فرما دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما پروردگارات جواستہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے ہمارے مرہومین کے گناہن کبیرہ اور سقیرہ کی مغفرت فرما تمام مومنین مومنات کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما تمام کے رزق حلال میں برکت و وسعت اتا فرما پروردگارات جواستہ محمد و آل محمد کا کی حفاظت فرما ہم سب کون کی جہرتوں کا شرف بار بار نصیب فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آل محمد کے مصائب کا انتقام لینے کے لیے آخر اجت امام اثر و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کون کے آوان و انسار میں شمار فرما ایک سورہ فاتحہ تین برطبہ سورہ اخلاص تمام ارواح مومنین و مومنات خاص طور پر بانیان مجلس و بانیان آزا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدنا سراط المستقین سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو واللہ واحد اللہ الصمد لم جلد ولم جولد ولم جلد لہو کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو واللہ واحد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شیئ قدیر برحمتکا یا ارحم الراحمین ماتن حسین ماتن حسین